اللہ الرحمن الرحیم اور آپ جب خود بھی لکھیں تو آپ کی فارمیشن درست ہو تو چلتے ہیں پہلے لفظ کی طرف جس میں سب سے پہلا لفظ ہے گھر کا کام جیسا کہ یہ دیکھیں یہ یہ میں نے علیف لکھا علیف کو نیچے سے میں نے موف کیا اور اس کے ساتھ میں نے دو چشمی ہے یہاں تک جیسے ہم لفظ لکھتے ہیں کھے یا گھے اس کے ساتھ ہم دیکھیں کیا لگا رہے ہیں رہے ہیں تو یہ کیا لفظ بن گیا گھر بچے ان کو ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جو کہ غلط ہے مکمل علیف کا استعمال کریں پھر دو چشمی اور یہ رہے ہیں اس کے بعد کاف لفظ کا آج ہے تو یہ ہے اور یہ علیف گھر کا اس کے بعد یہ کاف لفظ کا اور کریے تو یہ کیا لفظ ہو گیا گھر کا کام اس کے بعد دوسری لفظ ہے جماعت کا کام دیکھیں سب سے پہلے جین اس کے بعد لائن سے اوپر اوپر اور یہ گلائی جا کے لائن کو ٹچ ہوگی اس کے بعد ہے یہ آئین اور پھر یہ تیم جماعت اور اس کے بعد پھر وہی سیم کاف لفظ کا اور پھر جیسے ہم نے گھر کا کام لکھا تھا یہ دوسرا لفظ ہو گیا گھر کا کام جماعت کا کام کے بعد تیسرا لفظ ہے یہ دیکھیں یہ انوان یہ آپ کے سامنے لکھا گیا ہے دیکھیں صرف وہ لائن کو ٹچ ہو گیا ہے اس کے بعد نون وہ لائن سے نیچے ہے لفظ ہے تشریف یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے تیئی کا سیرہ تھوڑا سی لائنتی ہوگا کر یہ تین سیرے شین کے تیسرا گول کر کے یہ لائن سے نیچے یہ سیرہ تیئی کا ہو گیا ایک دو اور یہ تین شین کے اس کے بعد جیسے ہم ہے لکھتے ہیں یہ ہے لکھا گیا اور اس کے بعد یہ نیچے یہ کیا لفظ بن گیا تشریف اس کے بعد ہے مضمون یہ میم اس کے بعد یہ زواد پھر میم اور اس کے بعد پھر جا گیا ہم نے واو ایڈ کیا اب یہ دیکھیں اوپر سے سٹارٹ ہوا ہے اور نیچے کی طرف آتا جا رہا ہے صرف واو آگے لائن کو ٹچ ہو رہا ہے اس کے بعد ہے خلاصہ یہ دیکھیں یہ خیہ اور پھر یہ لام یہ دیکھیں ہم نے لائن سے اوپر سے سٹارٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ خیہ لائن سے اوپر ہے اور پھر یہ سواد لائن سے اوپر ہے اور یہ مد جو ہے یہ آگے لائن کو ٹچ ہوگی یہ آپ کے سامنے اس لائن کے ساتھ کوئی لفظ نہیں جوڑنا جو لائن سے جوڑا ہوگا ہے اسی کو جوڑنا ہے اس کے بعد لفظ ہے حمد یہ دیکھیں یہ ہے اس کے ساتھ پھر یہ میم اور پھر یہ داد یہ لفظ بن گئے حمد پیرے پر یہ پیرے پر لائن پر آئے گا یہ سیرہ تھوڑا سے منشن ہوگا اس کو زیادہ آپ نے منشن نہیں کرنا اس کے بعد یہ اور پھر یہ ہے تو یہ کیا لفظ بن گیا پرچھا